اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اللہ تَتَغَو فِي الْمِيزَانِ وَعِقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُقْسِرُ الْمِيزَانِ خبردار اللہ کے میزان میں تغا نہ کرو اور وزن کو قائم رکھو انصاف کے ساتھ اور اس میں خسارہ نہ کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخر زمان ہیں اور ہم اس آخری نبی کی آخری امت ہیں اس آخری امت کی کامیابی یا ناکامی گویا کہ پوری بنین و انسانیت کی کامیابی یا ناکامی ہے اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ جب اللہ تعالی نے اطلاع دی اپنی مخلوق کو کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو اللہ کی مخلوقات میں سے کچھ نے اطراز جڑ دیا کہ اللہ یہ تو فساد کرے گا اور خون بہائے گا اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں زیادہ تم نہیں جانتے اطراز واپس لے لیا سوائے ابلیس کے ابلیس نے وہاں پر یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تم مجھے محلت دے میں ثابت کر دوں گا کہ یہ واقعی مخلوق جو تم نے بنائی ہے فسادی ہے اللہ نے محلت دے دی یہ جو امت ہے جس امت کے ہم اس وقت امتی ہیں جس نبی کے اس کو منصب شہادت دیا گیا ہے اور شیطان کی پوری کوشش ہے کہ میں اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کروں کہ یہ تو فسادی مخلوق ہے پھر اس نے ہر دور میں زور لگایا اللہ رب العزت نے اپنے نبی بیج کر اس فساد کے ساتھ زندگی گزارنے کے جو کہ شیطان کی وجہ سے ہو جاتا تھا فارمولے ٹوٹکے یا ہدایت رہنمائی جو بھی تھی وہ دی چلتے چلتے یہ بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئی اور اس سے پہلے اللہ تعالی نے جس گروہ کو جس امت کو اس کام کے لئے سیلیکٹ کیا تھا وہ قوم خود شیطان کی حلیف بن گئی جس کی وجہ سے اللہ تعالی کو ان کو معذول کرنا پڑا اور امت محمدیہ کا وجود آیا تو شیطان نے اپنی تلبیس کے ساتھ یہودیوں کو قابو کیا اور اب تک وہ اس کے قابو میں ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں کس طریقے سے انسانوں کے جسموں میں انسانوں کی صحت میں انسانوں کی غزا میں خلا میں فضا میں ہوا میں فساد پیدا کر دیا جائے اور یہی شیطان چاہتا ہے تاکہ اس کا دعویٰ سچا ثابت ہو تو اس امت کے ذمہ ہے کہ وہ شیطان کے اس دعویٰ کو باطل ثابت کرے اور خاص طور پر ہم جو اطبع حضرات ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارا پرفیشن ہے یا جو ہمارا مقصد ہے کہ طب کے میدان میں اور جسم کی اصلاح کی صحت کے حوالے سے کہ ہم اس میں زیادہ حساسیت کا مزارہ کریں کیونکہ یہودیوں نے بہرہ اس وقت دنیا میں ایسی ایسی میڈیکل سائنس رائج کر دی ہوئی ہے کہ ان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے سارے لوازمات ان کے پاس ہیں ساری منیسٹریاں ہر ملک کی منیسٹری جو ہیلتھ منیسٹری ہے وہ انہی کے کہنے پہ چلتی ہے انہی کی میڈیسن بکتی ہیں اس لیے صحت کے حوالے سے اتنا بگاڑ ہے کہ اس کے اندر سے وہ سچائی ڈونڈ کر نکھار کر سامنے لانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے تو لمبی بات کی بجائے میں مقصر کرتا ہوں کہ ہر دور میں کوششیں ہوتی رہیں تو اس دور میں اللہ رب العزت نے ہمارے صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بڑے شاہ صاحب مستاد محترم انہوں نے انتہائی جسے کہتے ہیں اختصار کے ساتھ خاص طور پر تشخیص کے حوالے سے جو ہمیں میتھرڈ دیا ہے اور جو قیدہ کلیا بنایا ہے کمز کم میں اپنی ذات کی حد تک بہت مطمئن ہوں آپ بھی مطمئن ہوں گے ظاہر بات ہے دور دراز کا دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں کچھ ملتا ہے تو آتے ہیں تنقید کرنے والے تو خامخواہ تنقید کریں گے جو کوئی کام نہیں کر سکتا وہ تنقید کر سکتا ہے تو میرے بھائیو آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور شاہ صاحب کی مہربانی ہے کہ یہ ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں وہ مقصر جیسے کہتے ہیں نا دریاء کو کوزے میں بند کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے یہ ہم پر شرکت قائم رکھے ٹھیک ہے ان کے لئے خود بھی دعا کریں اور یہ بھی ہمارے بڑے مہربانی ہیں یہ بھی دعا کریں بڑے ان کی دعا بھی تو لازمان اللہ قبول کرے گا کہ اللہ ہم کو وہ بات سمجھا دے اور شیطان کا وہ جو مشن ہے فساد کا کہ یہ فسادی مخلوق ہے اور جو ہماری صحت کے حوالے سے فساد آ چکا ہے اس فساد کو ہم سے اللہ دور بھی کرے اور ہم خود بھی کوشش کریں اور رزق کا معاملہ جو ہے وہ خالص اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوئے ہم خلوص کے ساتھ اس بات پر جیسے کہتے جم جائیں جٹ جائیں کہ ہم نے لوگوں کے سامنے صحت کے حوالے سے وہ سچا سچا اور سچے اللہ کے سچے نبی کا جو قائدہ کلیا وہ بیان کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو تفیق دے ٹھیک ہے بس صحابہ قول قول بس تغفر اللہ علی بلک جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ قانون طب کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے